موسیقی 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 دیڑی کال دی میٹنگ آئے وہ اس پکھوں بہت اہم ہے دوجہ پاسے آج شام نو فیر کسان سارے آج اپنی میٹنگ کر رہے ہیں چالی کتالی کسان جتھے بندی آج میٹنگ کر رہے ہیں کسان جتھے بندی آج میٹنگ کرنی ہے کسان جتھے بندی آج میٹنگ کر رہے ہیں کہ کسان جتھے بندی آج میٹنگ کر رہے ہیں کسان جتھے بندی آج میٹنگ کر رہے ہیں کسان جتھے بندی آج میٹنگ کر رہے ہیں سارا کچھ لوگ کان دے ٹیکسان دے پیسے تھی پوجن بندیا جیڑا ساڑے کسان آگوانے چھکنا سی پر کیونکہ پچھلی وری جدھوں کسانہ نے پوجن کیتا سی اس وار اس وار کچھ نا پکھی کمنٹ کسانہ نو کیتے کچھ لوگ کانے جس کر کے کسانہ نے آج اپنا پوجنوں آپ لے کے گئے سو گروہ دا لنگر سی وہ کدھی نہیں مکھ سکتا وہ پوری دنیا نو چھکایا جا سکتا ہے سو اس کر کے انہ نے آج سرکاری روٹی نہیں کھا دی پیدا انہ دا ہی کانک چھو نا چول کیتے ہوئی سی جیڑیاں ہوتے روٹیاں سبجیاں آئیاں پیدا انہ دیاں کیتے ہیں سی پار کیونکہ انہ دا پیسہ لگیا سی انتظام کرنچ اس کر کے کسانہ نے انہ دی روٹی نہیں کھا دی اپنے انہ نیڈڈا پوجن پر شادہ ہے وہ چھکیا ہے ہونہ آج جالی میٹنگ جیڑی ہے کسانہ دیوی اور سرکار دے روک دیوی یہ تیہ کرے گی اگر تاں سرکار دیاں بار بار میٹنگاں ہوئی ہیں جو میں میں پہلا کیا ہے وہ دے چو سرکار دا روک ساف ہوگا اور کسانہ دا روک تا سنو کسانہ نے پریس کانفرنس کر کے آج شام تک سپش داس دین ہے کل اسی دو بجے جاوانگے یا ایک پرسنٹ میں کہوں گا نہیں جاوانگے انجھ جانگے کسان کیونکہ کسان اپنے والوں کوئی کمی نہیں چھڑنا چوندے کل اس سرکار کوئے اسی تا گلبت کر رہے سی چار دور دی گلبت ہوگی سی کسان سے گٹھن نہیں آئے سو کسان سے گٹھن نے دے نمے پوائنٹ نو پرسنٹی میں نو لگ دیا جانگے پوائنٹ ایک پرسنٹی گل ہو سک دیا ہے کہ کوئی کوئے کسان نو نہیں جانا چاہیدہ پر کسانہ نو جانا بھی چاہیدہ ہے کسان کل جان دیکھن کی سرکار ود تو ود کی آفر کر دیا اگر سرکار ایم ایس پی نو قنون بنان لی رازی ہون دیا اگر سرکار کسان نو پرالی اعلی آرڈیننس ختم کر دیا ہے بجلی آرڈیننس نو قنون بنان تو انکار کر دیا ہے وی اسی قنون نہیں بنا مانگے اور اینا قنون نو دے ویچ کسان نو مانگے دے مطابق ضروری سودہ کر دیا ہے سرکار میں ایم انہوں گا کہ اگر کسان نو لگ دا ہے کہ جنیاں سودہ اسی کر لیاں جننے اسی پھیر بدل سی کروالے ہو واجب ہے جائز ہے تے پھر میں نو یہ لگ دا ہے بھی کسان نو سرکار نو اے پر حصال ہے کہ اپنا دولن ختم کرنا چاہیدہ ہے کہ سرکار دوبارہ اینا ساریاں مدان نو چھیڑے گی نہیں اور جڑے قنون دے باقی مسعودے رہ جانگے جڑے کسان آج پسند نہیں کر دے پر سرکار کہہ رہی ہے چنگی ہے تے کسان سما دے دن کہ اسی ایک کسان دیکھانگے اگر سانو انہ مسعودیاں دا نقصان دکھیا تے اسی پھر اندولن تے واپس آمانگے یہاں کسان اگر اس سے غلط ہے کسان سنگھڑ رہنو لگ دا ہے کہ بہت لمحہ سنگھرش ہو گیا پورے دیش تو کسان آرے نے تے اسی قنون رد کرائے بینا نہیں واپس جانا تے پھر کسان انہ دا سجات ٹھکرا بھی سکتی ہے پر میرا ہی منن ہے میں نوے لگ دا ہے کہ سرکارنو وڈا دیل دکھونا چاہی دا ہے دیل دکھونا چاہی دا ہے سرکارنو اور کیوں نہ ایتھے کانگرس دان دولن ہے نہ ایتھے سماج ودی پارٹی دا ہے نہ بسپا دان دولن ہے نہ آم آدمی پارٹی دان دولن ہے نہ ترنبال کانگرس آلی بی بی دان دولن ہے نہ شیف سانہ دان دولن ہے ہے جی نہ آکالی دل دان دولن ہے یہ دیش دے کسانہ دان دولن ہے اور کسانہ دا سبند دیش دی آرتکتا نال ہے زمین نال ہے ساری آپ جے پارٹی دی گال آگی دی کسان بی جے بی آلائی بھی ویچ ہونگی جیڑے نرندر موڈی ہونا نو ووٹ پا کے آئے ہونگی سو اس کر کے کسانہ نو سانو راج نیتک طورتے نہیں دیکھنا چاہی دا کہ کسان کانگرس والدے نے آپ والدے نے موڈی والدے نے یا منمون سنگھ ہونا دے والدے نے کسان ہمیشہ نرپک رہن دے سو اس کر کے جے سرکار کسانہ نو انہ دی نرپکتا دا توفہ ایک ہے کے دے دے وی اسی کھیتی قنون سسپینڈ کر دیا ترنٹ پر باپ تو اور ہون اسی گال بات نو اگے جاری رکھ دیا گال بات چو جیڑے سٹے نکلنگے اس تو بعد اسی نویں قنون بنا مانگے پاو سرکار وڈا دل جے دکھا دے وی کسانہ دی مانگ کر کے اسی جیڑے قنون سسپینڈ کر دیا رد کر دیا کیونکہ کسان ساڑے دیش دا خوش نہیں تک کسانہ دی نال غال بات کر کے قنون بنایا جان کیونکہ یہ جیڑے قنون بنایا نہیں انہ دے وچھ لاغو کرن تو پہلا یہ آڈیننس لیاندہ سی جانتا پورے ملک اس قنون دے دیبیٹ ہون دی چرچہ ہون دی جمیں منمون سنگھ دے سمیں ہوئی سی جدو بجلی سمجھاتے کیتے جانے سی امریکہ دے نال کنی پورے ملک دے وچھ اس وقت دیبیٹ ہوئی اس مددے تے پھر چونا بھی ہوئیا اور منمون سنگھ چونا تے جتے جدو ویکٹری دا سائن بنایا منمون سنگھ نے سو میں نویں لگ دے کی پاردی سرکار نوے کرنا چاہی دے کی اسی رد کردنیا تے اسی کسانانا سلا مشورہ کر کے نوے قنون بڑھونیا پھر تا یہ اندولن جڑا ایک ختم ہون بالے پاس سے آوگا اور جی دنال پارتی جنتا پارٹی دا پروسہ کسانا جب حال ہوگا ڈللہ جی میں کسان آکھوں نے سون رہے ہیں اس کسان آکھوں نے اس دوران کیا ہے کہ جے کر پنجاب تے وجد اسی اندولن کار رہی سی جے کر ساڑییں گلنہ اتھے مان لین دے تا کہتے ہیں نا کہتے ہیں گلنہ سودان تے موقع ساکتی سے پر جو موجودہ حالات ہے جس طرح کافلہ بڑھا ہونڈا جا رہے ہیں تا گلنہ قنونہ نو راد کرا کے ہی منی جانی ہے انہوں کتاں بیکھ رہے ہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے اگر شروعہ دے وچی کسانہ دنال غلبت ہو جان دی تے نشطہ اور تے اٹھے کسان نے جڑے دیکھو مانگتا کسان وہ دو بھی کر رہے سی کہ قنون راد کی تے جان لیکن کئی سودان ضروری سی جڑیاں کی کسان ترانت چوندے سی اگر وہ ہو جان دیاں تے چنگا ہونڈا تُس ہی دیکھو اقنون لادو کرتے کے اندر سرکار نے پر ہجے وی اتر پردیش ور کے سوبیچ جتے ہیں دیتنات یوگی مخمنتری ہے جڑے کہندے سی کی دیش دے مزدور جے اگر ساڑے سوبیچ واپس آگی تے اسی روزگار دمانگے ہیں دی اوڈوں کے اندر سی اشتری کے دا محول بناتا دیتنات یوگی ہونا نیوی ہونڈ کوئی مزدور ساڑے سوبیدان انہوں بار اسی کام کرنے لی محول ہی نہیں دینا وہ اتھ ہی کام کرے کی روزگار دیتا جی دستو میں وہ تا بیتے تی نہیں مہاراستو دی بجا کے بیان دے آئے کہ اندرس فلم سیٹی بنا مگی نہیں فلم سیٹی بناونا فلم سیٹی دیکھو پنجاب بھی دیکھو پنجاب بھی تا سارا ساڑے کہاوت ہے کہ کنے ساڑے ایتھے غائق نے ہے نہیں ایتھے کہاوت ہے کہ پنجاب چھے جنا میوزک ہے جنا فلم دیوگ پنجاب چھے پنجاب بھی نہ تا کہنے بمبے نہیں چالتا ہے نہیں سارا ممبئی جنوں کہنے نے بولی ورڈ وہ پنجابی انال پر رہا ہویا پرانے سامنے تو دیکھ لو سو اسکر کے جے او اتر پردیش آلے یا دیتنات یوگی نوں لگ دا پوری بولی ووڈ زنگے انجا کدھی نہیں ہندہ دیکھو کوئی بھی چیز ختم نہیں ہندی دنیا دیکھو کیونکہ ہر کسی دی آپ نی محنت ہے ہاں ٹھیک ہے اتھے اتر پردیش دا فلم دیوگ ہے انہوں تکڑا کرو اگر اتھے بولی ووڈ لے کے جان دیا ہو آپ نیتے فلم سیٹی بنو دے نے بنو دے فلم سیٹی یو پی چھے کے دے وڈے وڈے کلاکارنے شترگن سنا ورگے لوگ دیکھو اتر پردیش بیہار نال سبندت رہے اوہ تا پٹنا دینے شترگن سنا سو بہت امیتاب اچھن اتر پردیش نال سبند رہے دینے ہے جی امیتاب اچھن نو بھی لے جان تھوڑے سمیلی وہ بھی اتریننگ وغیرہ دے سکتے نے جا کے اگر کوئی انا نو مدد دی لوڑا پرجیکٹ دے وچھ ادیتناتی یوگی ہونا نو پاو کہ کرن جو مرجی کرن پر نتیجے پیدا کرن نتیجے پیدا کرن ساڑے پنجاب دے لیڈر دبائی دے گیڑے لاؤں دے پاو سندت نہیں لیا سکے دبائی ورگی یہاں چائنا ورگی چائنا دے بھی بڑے گیڑے لائے ساڑے لیڈرانے سامیت سامیتے سو اس کر کے بلکل اگر ادیتناتی یوگی مومبائی گئے نے تے ایک بولی وڈ چاڑ کے ہر سٹی جو فلم سٹی بناؤڈ ہر شہر جو فلم سٹی بناؤڈ تھا 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 تھے کلاکار نے ساڑے ملک اور فلم دیوگ میوزک انڈسٹری ایک بہت بڑا دیوگ من گیا جی آج ساڑے سوشل میڈیا دے چینل دیکھو تسی اکسانہ دے اندولن نو جنی نرپختہ دے نال ساڑے ملک دے سوشل میڈیا دے چینلہ نے دکھایا ہے کومی چینل پچھے رہ گے کومی چینل دے پترکار کئی میں دیکھ دا سی میں نو لگ دا ہے ایک پاسڑ ہی چلی جاندے سی میں دیکھا ہے ایک پاسڑ ہی چلی جاندے سی سو جو میں چنگا نہیں لگ دا کہنا پر ایک پاسڑ نہیں چلنا چاہی دا سو ایک پاسڑ چلنا ماری گل ہون دی سنتولن بنا کے سماجک برابرتہ بنا کے سوشل اکلیبریم جنلیزم دے وچوی ٹرانسپرینسی ضروری ہے جنلیزم دے وچوی ایک بیلنس منا ضروری ہے تسی ہر پاکھ دی گل رکھو ہر پاکھ دی گل رکھو تسی اپنی پرتکریہ دین لئی تسی ستنتر ہو تسی اپنی پرتکریہ دےو پر جتھے گلتی ہو جے اتھے صدار بھی ضرور کرو جی دلد جی کہ بیتے دین دی میٹنگ تو باہت بہت وڈا سوال کھڑا ہویا ہے کہ پاچپا دی سرکار دی وچو نریندر موڈ دی ہون جا امیت شاہون انہوں پالسی میکر منیا جاندہ ہے پر انہ دوہاں پالسی میکران دی وچو بیتے دین دی میٹنگ دی وچو کوئی بھی حاضر نہیں ہویا حالکہ پنجاب دے موکھ منتری نالتا میت شاہون انہوں نے بیٹھک کارلی پار امید سی کہ کسانہ دی بیٹھک دی وچو بھی جاندے تم ان لگتا سی کہ کل دی میٹنگ دی وچو کافی گلہ تانپتہوں لگ ساکتیاں سی دیکھو میں نوے لگتا ہے کہ آج دی میٹنگ دی وچو کسان اگلدہ گلہ ضرور کرنگے کہ نہ آمیت شاہ ہے نہ راجنات سنگھ آئے دیکھو راجنات سنگھ بی جے پی دے پردان بھی رہے وہ کھیتی بڑی منسٹر بھی رہے چکے نہیں پہلا اگری کلچر منسٹر بھی رہے چکے نہیں سو اس کر کے امیت شاہ نرندر موڈی راجنات سنگھ یہ تین او تھم لے نے پارتی جانتا پارٹی دے تین او تھم لے اگر انہ دن آلکشانہ دی میٹنگ ہو جاندی شدی تے گلہ زیادہ چنگی ہونی سی سو میں نوے لگتا ہے وہ گلہ زیادہ ودیہ ہو جانی سی پر یہ بھی ہو سکت ہے کہ پانچ تریگ دی بیٹھک دے ویچ کوئی اینہ دے وچوں کوئی اینٹری مار جے امیت شاہ آجان یا راجنات سنگھ آجان یہ پانچ تریگ دی بیٹھک ہونی ہے پانچ دسمبر نو کل او دے تے ہون سارے آنو گگن نظر اکھنی پہنی ہے کیونکہ پانچ دسمبر دی کال لالی بیٹھک ہے جڑی وہ کافی اہم منی جا رہی ہے اس پاکتوں وہ کال دی بیٹھک دے ہوتے میں دکھوں گا دیش دی کھیتی بیٹھک کال دی بیٹھک تو تے ہونے کی کسان کاد کھیتان چمڑنگے یہ کسانہ دائی اندولن ہور لنبا ہوئی تا ہے بلکل دلاج ایک بہت خوبصورت تصویرہ جو بیٹھکی برناڑی دے لیکے پینڈا اس پینڈ دے ویچے نو جوان جیدی تقریباً ڈیٹھ سو اکر دے قریب چالی کسانہ دی زمینہ نو جوان خود ہوتے سامسنبال کر رہے ہیں کہ جیڑے ساڑے چالی دے قریب کسان دلی گئے ہیں نو جی فسل دی سامسنبال ہوتے ہیں یہ بڑی چنگی کہل ہے جیڑے ساڑے کسان دلی گئے ہوئے ہیں انہ دیا زمینہ سانو سامنبڑیاں چاہی دیاں خیال رکھنا چاہی دے سارے ہیں اور میں اس کسان اندولن دے ویچے نوی گل دیکھیا تو اڈی تو اڈی عمر دے نوجوان مونڈے بہت گئے ہوئے ہیں اس کسان اندولن چاہی درکھ اور میں نوے لگتا ہے کہ جیڑی ایک پیڑ چال ہے ویدیش جان دی دیکھو ویدیش پڑن جانا ہے وہ دیارتھی ہیں ہنے جاؤ ہر کسی دے اپنے مندہ چاہ ہے انہیں کتھے پڑنا ہے انہیں دلی جا کے پڑنا ہے ممبئی جا کے پڑنا ہے پنجاب چا پڑنا ہے چنڈیگر جا کے پڑنا ہے کنیڈا جا کے پڑنا ہے یوکے جا کے پڑنا ہے یو ایس سے جا کے پڑنا ہے جتھے مرزی جا کے پڑنا ہے وہ دیارتھی پر پیڑ چالچ نہ پڑنا پیڑ چالچ نہ جان اگر انہ کو لے اپنی زندگی دا ایک پلان ہے کہ انہ نے زندگی چکی کرنا ہے کہ انہ دا تارگیٹ ہے ایک موٹا موٹا پلان ہوندہ ہے جمیں سادہ بھی ہوندہ سنو جدوں سے کنک کٹ دیاں کنگ کٹ دیاں کنیاں سٹھا چونہ بھیجنا ہوندہ انہ دے دماغ چوندہ بھی میں آیت کی کنک کٹ کے سٹھا بھیجنا یہ بھی ہوندہ دماغ چوندہ بھی میں چونہ کدو لونے میں سرکار جدو کھن دی او دو لونے یہاں داس پندرہ دن میں اگے پچھے لونے یہ بھی ہریک دے دماغ چاہے اس سے طرح جمیں کسان سادہ سوچ سمجھ کے کھیتی کر دے بھی آیت کی میں کی بھیجنا ہے کپا بھی جاں ادھر اس سنگرور آلے پاسے موفلی بھی کئی بھیج دیا ہے داڑا بھی بھیج دیا ہے اس سے طرح ساڑے ودیار تھی یوجنا بنان کہ انہوں نے زندگی چی کرنا ہے غائقی کرنی ہے میوزک دا کام کرنا ہے میوزک سکھنا ہے گیت کار بننا ہے جو مرجی کرن ایک یوجنا بنا کے کرن اور اس کسان اندولن چھ میں نو یہ لگتا ہے کہ بہت وڈی گنتی چھ ایک کسان اندولن پنجاب نو نوے کسان دیکھے جاؤ گا چھوٹے چھوٹے جواک چھوٹے چھوٹے ساڑے نوجوان مونڈے جیڑے سکول کال جانج پڑھ دے ہونگے اس اندولن نال جڑے نے میں نویں لگتا ہے کہ وہ ہون کھیتی وال مڑنگے اور سما آؤ گا جدو پنجاب دے کسان وی کھیتی نو کھیتی دے اتپادن نو اس طریقے نال بچنگے جمیہ وڈے وڈے کارپوریٹ جمیہ وڈے وڈے کارپوریٹ اپنے شو روما چھ راکھ کے گنے ویچن لاکھے میں آگے بھی اکواری دسیاں سی کہ بڑیاں بڑیاں شہران چھ دکانہ کھولیں گیاں ایک ایک گنہ بیچی جاندے سو اسی ٹرالیاں تے لدے ہوئے گنے چھوٹے ہونڈے سو پنجاب داو محول سی سو اس کر کے ساڑی نوجوانی ہیں جیڑی ایک پروگریسیو اگری کلچر والے پاس سے جاؤ گی اگہاں وڈوں خیتی باری بارے پاس سے جاؤ گی میں نو لگ دا ساڑی نوجوانی کسانی اور ساڑی نوجوان پڑے لکھے ہونڈے خیتی کریا کرنگے اور خیتی کرنے بھی چاہی دیا ہے اور جنہ نام ہو گائکیچ کما سکتے گیت کاریچ کما سکتے انجنرنگ کر کے کما سکتے اگری کلچر ٹولز کما سکتے سٹور کھول کے کما سکتے پنجاب دی کھتی نو بخش ہے پنجاب دی ترتی نو بخش ہے انہ ساڑھا واتاورن چنگیا ہے پانچ پانچ چھے چھے موسم نے ساڑھے کھیتی دیا نکول سو کسان تریکیے نہ لگ اگر انہ دی جنریشن اگلی وی کھیتی کرنے لگجے تے منافعالی کھیتی ساڑھے نوجوان بنا سکتے نوجوان اگر ایک دو جنریشنہ ساڑھیاں کھیتی پہ گیا جو میں پچھے دیکھیا جو میں اپنے پنجابی منڈے غائق نے دلجید سانج سیانی عمردہ چلو وہ بھی لگدہ حجیو بھی سلمان خان وانگ چھوٹا دے گیا ہے جو میں دلجید سانج نے فلمہ چھا پاگ بننی جا کے اس تو بعد دیکھو نوجوان منڈے ہاں چھا پاگ بننے دارواز پہ گیا نوجوان منڈے ہاں پاگ بننے دارواز پہ گیا نا جی ہون ٹامہ ٹامہ ہی کوئی دیکھ دا ہے کسی نے پاگناہ سجائی ہوئے ہون کالج بنا پاگ بننے نی جاندے مونڈے دس میں گیار بھی جی بننے لگے ہاں دے پاگ سکول کالج بھی اسی پاگ بننے کے جانی ہیں اسے طرح میوزک انڈسٹری نے سکھی نو کڈا وستھار داتا بلکور اور پاگ چھے کڈا وز یوگ بنیا پاگ پاگ ساڑے مونڈے فلم انڈسٹی چھا آگے دلجید سانج تھا دیکھو ہندی آلیاں فلمہ بھی کر رہا ہے سو اس کر کے اسے طرح اگر کھیتی چھا ساڑی نوجوانی اکوری پاگی جی میں گائی کی چینہ نے سارے بولی ووڈ آلیاں وہ ہندی آلے پنجابی دیاں ترجاندی آد کال بنای جاندے میں سوندہ سی کئی تاو مانگ دے پھر دے پنجابی رائٹران تو غائکان تو کئی تاوڑا گانا پنجابی چھے بہت چلے آسی انو فلم چھپونا ہے وہ گانے دا گانا ہی لے جاندے پورا اپا کسے ہور پنجابی سنگر دی وات سونے ہوندہ ہے تیو جدو ٹی وی دیکھ دیاں کئی واری مشوری چل دی ہوندی وہ چوہ وہ ہی گانا کسے ہور ایکٹر تے چل دا ہوندہ ہے جی سو اس سے طرح میں کھنا چاہوں گا کہ اگر ساڑے کسان دو جنریشنا ساڑیاں گیار می بار می آلیاں اگر دو جنریشنا پنجابی کھیتی بڑی آلے پاسے آگیاں جنہوں پنجابی چکین دیا پھٹے جاگ دینے انہوں نے پھر پھر ایم ایس پی ایم ایس پی کون پوچھ دیا جی اگر نوجوان نہ دے ہاتھ ساڑی کھیتی آگی بجورگاں تو باپ پوہاں تو کھیتی سام لو ہے جی ایک وار پیڑ چال پچھے لاک کے کنیڈا نہ جاؤ جنہیں پڑھنا جاؤ جنہ کو ٹارگیٹا جاؤ آپ پا تھوڑی روک دیاں کسے پر پیڑ چال چنا جاؤ کھیتی باڑی نو جے دو جنریشنہ بھی ساڑیاں لاغ گیاں نا جی جرگن جی تے میں کہنا بھلے بھلے ہو جاؤ پھر کھیتی باڑی نو بلکل سو کسان جتھے بندیاں دی آج بیٹھک ہے امیدہ نے کہ چھاتھک ہوئے آج دی بیٹھک تو باز جو اگلا نتیجہ کسان جتھے بندیاں نے لینا ہے کیونکہ آج کسان جتھے بندیاں اعلان کرنے کی ہیں کہ انہوں نے کال دی بیٹھکتے ہوئے کنڈری منتریاں دی بیٹھنا نہیں بیٹھنا جا پھر کے ہو جہی گالبات ہے جو کنڈری منتریاں دی بیٹھکا دا دور چل سکتا ہے سو اس تو بعد بھی کئی گلان سامنے آ سکتی ہیں کال دی میٹنگ دی ہوتے کسان اندولن دا بہت وڈا ایک کہہ دیے کہ جو رہے جو کال دی میٹنگ دے ویچ کچھ نتیجہ نکل دا تا کسانی اندولن کسے سارتھک ٹانگ دینا سے معاپت ہو سکتا نہیں تھا اس اندولن نو کسان جتے بندیاں بھی مجبور ہون گیاں سو ڈلسا بہت بہت تانواد ہے بہت تانواد